آپ جانے آپ کا کام جانے مجھے بلایا ہے تو میں اپنا کام کر کے جانا آپ پہ کتنا اثر ہوتا ہے یہ آپ جانے مگر ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ بہت بڑے عالم دین اپنے وقت کے بہت بڑے محقق بہت بڑے مدبر بدائیوں میں ایک جگہ ہے وہ اجہانی وہاں کے رہنے والے تھے مفتی احمد یار خان صاحب بہت کتابیں آپ نے تحریر فرمائی انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ اس دور کے ہمارے اجلاس جائز سنیمہ گھر ہیں اللہ ہو یعنی کہ مزہ لیا جاتا ہے نتیجہ کچھ بھی نہیں آتا ایک اس سے بھی بڑی بات انہوں نے اور لکھی کہ اس دور کے مقررین اور سامعین دونوں ذہنی عیاش ہیں یعنی نیچے سے جب تک بہوا نہ ہو تو اوپر والوں کو مزہ نہیں آتا اور جب تک اوپر سے لطیفیں نہ سنائے جائیں ہسی کی باتیں نہ کہی جائیں تو نیچے والوں کو مزہ نہیں آتا جب یہ جبکہ یہ اپنے دینی جلسے ہسنے اور ہسانے کے لیے نہیں ہیں بلکہ خوف خداوندی اور عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کے لیے آپ اگر چاہیں تو یہی سے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے آپ اگر نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا آج سے تقریباً دس سال پہلے آپ کے اسی بستی میں حاضری ہوئی تھی اور ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ایک دینی ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور آج الحمدللہ دل باغ باغ ہے کہ آپ کے اسی دینی ادارے سے حافظ قرآن بنائے گئے اور آج ان کے سر مبارک پر دستار اور وہ بھی عظمت کی دستار رکھی جائے گی میں یہ چاہتا ہوں یہ سلسلہ جاری رہے یعنی یہیں ایڑھیاں رگری جائیں اور یہیں سے چشمیں جاری ہوں مراد آباد ویسے اس کام کے لیے بہت مشہور رہا آپ ہی کے ذلے کے جیالوں نے اپنے اس بھارت کے گرد و نباہ میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے مبارک پر عربک یونیویسٹی جیسی بھی آپ کی دین ہے راجستان کے جود پر میں ایک عظیم ادارہ اور دین کا بڑا کارنامہ بھی مراد آباد کی دین ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی مراد آباد سے آپ کے کور وکو سے جس کا معنی مجھے اب تک یاد نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہوگا کور وکو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بھی دین کے اسلام کے فائٹر نکلیں اور دنیا کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں دنیا کے ہر مسئلے کا حل اپنے اس مدرسے میں موجود ہے اس لیے کہ اس مدرسے میں اللہ کا کلام موجود ہے اور اس دنیا اس اللہ کے کلام میں ہر سمسیہ کا سمادھان ہے ہر پریشانی کا حل ہے تو آئیے اسی پریشانی کے حل کو نکالیں ایک ہمارے بہت بڑے امام حضرت امام حمل اے بچوں اے اصل میں آپ کی بستیمت ترک زیادہ نا اور یہ وہ جنہیں کائی قبیلے کے لوگ ہیں جنہیں کہا کہ یہ پتہ دبنگ قوم رہی ہے آپ نے بڑے جلبے رہے ہیں آپ کے ترکانے تیموری ہندوستان پر نو سو برس تک ترک تھے وہ سب ترکانے سفوی ایران پر ترکانے سلجو کی میڈلشٹ پر اور ترکانے عثمانی تین برے آدموں پر حکومت کر چکے ہیں تو ان بچوں کو سمالو اور زیادہ محمد چلاو زیادہ بول لہی ہے تو حضرت امام حمل اپنے وہ بڑے پیر صاحب ہیں نا جنہیں ہم گری نہیں ہو سکتی گد گد ہو گئے سینہ چوڑا ہو گیا اس لیے کہ اللہ کا یہ بہت بڑا انام ہے جنت میں جنتیوں کو جو سب سے بڑا تحفہ ملے گا وہ اپنے پروردگار کا دیدار ہوگا انہوں نے دیدار کیا تو عرض کی کہ میرے پروردگار مجھے ایسا عمل تعلیم فرما کہ میں بار بار تیرا دیدار کرتا رہوں ندائی حمل تم میرے کلام قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے میں تمہیں اپنا دیدار کراتا رہوں گا مگر حضرت امام حنبل یہی نہیں رکے کیونکہ مومن صرف اپنے لیے زندگی نہیں جیتا مومن اپنے بھائیوں کے لیے زندگی جیتا ہے جیسے وہ قبیر داس نے کہا تھا نا کہ برکش کبونا پھل بھکے اور ندینا سیچے نیر برکش کبھی اپنا پھل نہیں کھاتا اتنا بدن لاتا ہے آپ کے لیے ندی میں پانی بہتا ہے وہ کبھی اپنا پانی نہیں پیتی آپ کے کھیتوں کی آبیاری کے لیے ایسے ہی مومن کی شان ہے اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں مگر مومن جب جیتا ہے تو اس انداز میں جیتا ہے جب کوئی اسے گرتا ہوا نظر آتا ہے تو اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے جب کوئی اسے پریشان نظر آتا ہے تو اس کی پریشانی میں شامل ہوتا ہے کوئی دکھیا نظر آتا ہے تو اس کے سر پہ دست شکت رکھنے کا کام کرتا ہے عرض کی میرے پروردگار میں تو عربی ہوں یہ قرآن بھی تیرا عربی میں میں اسے پڑھتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں مگر یہ تیرا کلام تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا اسے تو امریکہ والے بھی پڑھیں گے اسے تو فرانس والے بھی پڑھیں گے اسے تو چائنیز بھی پڑھیں گے اسے تو جاپانیز بھی پڑھیں گے اسے تو تیلگو بولنے والے بھی پڑھیں گے اسے تو بریج بھاشا والے بھی پڑھیں گے اسے تو اردو اور فارسی والے بھی پڑھیں گے اسے تو کنڑڑ والے بھی پڑھیں گے اسے تو بنگالی بھی پڑھیں گے وہ صرف پڑھیں گے سمجھیں گے نہیں ان کے لئے کیا حکم ہے تو ندائی حمل وہ میرے اس کلام کو اگر بغیر سمجھے ہوئے بھی دل کی گہرائیوں سے تلاوت کرتے رہیں گے تو میں ان کے دل کو بھی اپنے نور سے منور کر دوں گا اور جب وہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو انہیں جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا جائے تو یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ کے اس مدرسے میں لائق و فائق مدرسین کے ذریعے پڑھایا جارہا اور جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں خدا کی رحمتوں کی موصلہ دھار بارش ہوتی ہے تو گویا کہ آپ خوش نصیب ہیں آپ عظمت والے ہیں آپ شان والے ہیں اور انہی قرآن والوں کے تو جلوے ہیں پوری دنیا میں میرے اسلامی بھائیوں یہ کالج یہ یونیویسٹیاں یہ اسکول یہ سب بھی ضروری ہیں مگر مدرسہ ان سے پہلے ضروری ہے اس لیے کہ یہاں ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے اور قرآن پڑھنے والا اور قرآن سمجھنے والا بھی اس دنیا میں پیچھے کہاں رہتا ہے بولو کہاں پیچھے رہتا ہے ارے یہ تو چار سو سال پہلے وجود میں آئے جسے آپ کیمسٹری کہتے ہیں جسے آپ فیزکس کہتے ہیں جسے آپ زیلوجی کہتے ہیں جسے آپ میتمیٹکس کہتے ہیں جسے آپ جغرافیہ کہتے ہیں مگر قرآن تو اللہ کا کلام آج سے چودہ سو برس پہلے نادل ہو گیا تھا میرے اسلامی بھائیو ارہی قرآن پڑھنے والوں کے تو پوری کائنات میں جلوے تھے بولو تھے یا نہیں تھے یہی قرآن پڑھنے والے تو تھے جو مکہ کی گلیوں سے نکل گئے مدینے تک پہنچ گئے مدینے سے نکلے تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے کون کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کا کوئی مقابلہ کرے گا اگر مقابلے میں ہو کوئی تو لاؤ اسی بھارت ورش میں اسی اپنے پیارے بطن ہندوستان میں آج سے نو سو برس پہلے ایک قرآن پڑھنے والا آیا تھا ایک قرآن سمجھنے والا آیا تھا لاتھی بھی لے کے نہیں آیا تھا تلوار تو بڑی بات ہے میرے بھائی نیزے اور بھالے بھی لے کے نہیں آیا تھا توپ اور گولے بھی لے کے نہیں آیا تھا پر مارو تو وجود میں نہیں آیا تھا اڑو کا تو اس وقت گمان بھی نہیں تھا کوئی ویپن بھی نہیں تھا مگر وہ تنہا اللہ کا نعرہ لگا کے آیا تھا مصطفی جانِ رحمت کا عشق اپنے سینے میں موجزن کر کے آیا تھا اللہ کا نعرہ لگا تھا اور اسی بھارت ورش میں اسی قرآن پڑھنے والے کا کلام سن کے اس کا چہرہ پاک دیکھ کے نبوے لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا اور غلامِ مصطفی بن گئے تھے یہ تنہا قرآن کے جلوے تھے آپ کہتے ہو کہ ترقی کالجوں میں ہے نہیں تھوکا ہے آپ کہتے ہو ترقی آپ کے ڈاکٹر بننے میں ہے آپ سمجھو تھوکا ہے ہاں وہ ڈاکٹر مجھے قبول ہے کہ ادھر ضرورت پڑی تو انجیکشن بھی لگائے مگر جب ادان ہو جائے تو اپنے رب کی بارگاہ میں مسلح بچھا کر سر معبود حقیقی کی بارگاہ میں رکھ دے مجھے ایسے ڈاکٹر مجھے ایسے انجینئر کی بھی ضرورت ہے مگر میرے اسلامی بھائیو ان سب سے اوپر ہے اللہ کا کلام ہے ہمارے مدر سے میرے بھائیو اب ہم اپنے ہی لوگوں سے جب اپنے ہی لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں تو اپنے لوگ جو کالیج میں پڑھاتے ہیں جو بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آتے ہیں وہ ہی ہمیں بودھلا سمجھتے ہیں وہ ہی ہمیں کمزور سمجھنے لگتے ہیں وہ ہی مدرسوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں مولویوں کو کم تر سمجھتے ہیں میرے اسلامی بھائیو یہ مولوی جسے تُو کم تر سمجھتا ہے یہ تیرے ہر وقت کی ضرورت ہے تیرے ہر لمحے کی ضرورت ہے جب پیدا بچہ ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے کسی ڈاکٹر صاحب کو نہیں بلائیا جاتا ہے انجینئر صاحب کو نہیں بلائیا جاتا ہے منشٹر صاحب کو نہیں بلائیا جاتا ہے ازان پڑھنے کے لیے بھی مدرسے کے پروڈیکٹ کو ہی تو بلائیا جاتا ہے ازان پڑھو جوان ہوتا ہے تو نکاہ بھی مدرسے کا پروڈیکٹ ہی پڑھاتا ہے اور جب دنیا کا آخری سبر ہوتا ہے حافظِ قرآن عالمِ دین ہی پڑھانے کے لئے آتا ہے بولو ہمارے ہر لمحے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ضرورت میرے بھائیوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی مدرسے سے منسلک ہو یہیں ایڑیاں رکھ لو اسی مدرسے میں حافظِ قرآن بھی بننا چاہیے آپ کا ساتھ ہو جائے تو یہ مدرسہ یونیورسٹری کی شکل اختیار کریں یہیں عالمِ دین بھی بنائے جائیں حافظِ قرآن بھی بنائے جائیں اور یہیں ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنائے جائیں تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم حافظِ قرآن بھی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہم اچھے ڈاکٹر کریں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت جشنِ دستار وندی نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت تو یہ قرآن اور قرآن بیش کے مصطفیٰ میں ہونا چاہیے مصطفیٰ دل میں ہوں تب ہی کام چلتا ہے ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو اگر ہنکارِ آپ کے شامل رہے تو قصہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے ہنکارِ سبحان اللہ کے وہ بھی پیار صدرہ ایک بار سبحان اللہ بولی ہے سبحان اللہ اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں بات سمجھ میں آئے تو پوچھ لیجئے گا ایک بار اپنے آقا پوری کائنات کے داتا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دنیا بھی دو وزیروں میں سے وزیرِ دویم یعنی حضرتِ عمرِ فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طلب فرمایا اور اشارہ کر کے بلایا حضرتِ عمر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک لمحے کے لیے سرکار کے روحِ زیبا کا دیدار فرمایا پھر گردن جھکائی پھر ہاتھ باندھے عدب سے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے آپ یہ جملے سن کے حیرت میں پڑ گئے ہوں گے اس لیے کہ سرکار کا وہ روحِ زیبا وہ چہرہِ پاک کے ایسا لگے کہ اس میں سورج گردش کرتا ہوا نظر آ رہا ہو اگر چودھویں رات کا چاند سرکار کا روحِ زیبا دیکھے تو شرم آ جائے یہ چھوٹا جملہ بولا میں نے سرکار کا روحِ زیبا اس کا تو کوئی توڑ اس کا تو کوئی جواب ہے ہی نہیں کائنات میں میرے بھائیو مگر اتنا سنو کہ سرکار کا تلوہ اگر چودھویں رات کا چاند دیکھ لے تو شرمہ کے تارہ ہو جائے وہ تلوہ مصطفہ کا دیکھے تو شرمہ جائے سکڑے اور تارہ بن جائے مگر حضرت عمر ہے سرکار علیہ السلام کے چہرہِ پاک کو ایک لمحے کے لیے دیکھتے ہیں پھر گردن چھکاتے ہیں عدب سے ہاتھ باندھ کے سرکار کی بارگاہ میں کھلے ہو جاتے ہیں آپ سوچ رہے ہوگے کہ اچھی چیز کو تو مڑ مڑ کے دیکھا جاتا ہے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا جاتا ہے حسن دیتا ہے دعوت جلوہ پردے اڑ کے دیکھتے ہیں مجھے میرے بھائی اور وہ تو ایسا حسن کہ جس کے بارے میں عالی حضرت عظیم البرکت نے یوں ارشاد فرمایا وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے وہ مطفیٰ کر ہوئے زیبا مگر حضرت عمر ایک لمحے کے لیے اور پھر گردن چھکا لیتے ہیں کوئی لوجک ہوگا کوئی وجہ تو ہوگی کوئی بھکمت تو ہوگی ارے تم کہتے ہو حکمت کروڑوں حکمتیں ہوتی ہیں مدربوں کے کام میں اللہ والوں کے کسی بھی عمل میں وہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں سب نہ آئیں اللہ جتنی توفیق دے دے اتنی سمجھی جا سکتی ہیں اس میں لوجک یہ ہے کہ آج بھی اچھی سنسکرتی میں پلنے والا بچہ اچھے ماحول میں اچھے ماباب کے سائے میں پلنے والی اولاد باب سے نظریں ملا کے بات نہیں کرتی ہے اگر نظریں ملا کے بات کر جائے تو سماج والے کہتے ہیں کتنا بے عدب ہے کتنا بے وقوف ہے کتنا ٹھیٹ ہے کہ باب سے بھی نظریں ملا کے بات کر رہا ہے یہ عدب کس نے دیا ہے یہ عدب بھی تو پیغمبر اسلام نے عطا فرمایا ہے مذہب اسلام نے عطا فرمایا ہے جس مذہب میں باب کا اتنا عدب ہے بتاؤ پیغمبر اسلام کا کتنا عدب ہوگا اور وہ بھی حضرت عمر جیسی پرسنالٹی کے لیے میرے بھائیو حضرت عمر اس لیے گردن جھکا کے کھڑے ہیں کیونکہ سرکار نے بات کرنے کے لیے بلایا ہے نظریں ملا کے بات نہیں کی جائے گی بلکہ نظریں جھکا کے عدب کے ساتھ اپنے آقا کی بات سنی جائے گی گردن جھکا کے کھڑے ہیں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عمر ہم نے تمہیں ایک خاص بات کرنے کے لیے بلایا ہے حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ حکم فرمائے بولے عمر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمہاری روح تمہارے کفہ سے انسری سے پرواز کر جائے گی یعنی جسم سے نکل جائے گی پھر تمہارے ہی گھر والے پھر تمہارے ہی رشتہ دار پھر تمہارے ہی عزیز و اقارف پھر تمہارے ہی پڑوسی تمہارے کپڑے اتا لیں گے پھر تمہیں تختے پہ لٹایا جائے گا پھر تمہیں نہلائیں گے پھر تمہیں چند کپڑوں میں لپیٹیں گے یعنی تمہیں کپنایا جائے گا اور پھر کاندھے پہ اٹھائیں گے اور پھر تمہیں دو گز زمین میں تنہا چھوڑ کر واپس آ جائیں گے جیسے ہی وہ تنہا چھوڑ کر واپس آئیں گے اللہ تبارک بطالہ کے دو مقرر کردہ فرشتے جن میں سے ایک کا نام منکر ہے اور دوسرے کا نکیر ہے جس کی ایک کے کانک لمبے لمبے بال لمبے لمبے ناخون زمین کو چیرتے پھارتے آئیں گے اور تم سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے عمر تم تو اکیلے ہوگے بولو ایسے عالم میں کیا کروگے حضرت عمر نے جب مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی زبان فیض ترجمان سے قبر کا منظر نامہ سنا تو ماتھے پہ لکیریں پڑ گئیں چہرے کا رنگ ٹھیکا پڑ گیا میں ان عمر کی بات کر رہا ہوں جو کسی مرحلے میں نہیں گھبرائے میں ان عمر کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے دور میں تو سپرم پاور روندھی گئیں رومن ایمپائر روندھا گیا انہی کے زمانے میں ایران کے اعوانوں پر پرچم اسلام لہرائے گیا لا الہ اللہ کے نعرے بلند کیے گئے میں ان عمر کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا نام سن کے شیطان بھی گلی بدل دیتا ہے میں ان عمر کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے لیے ہندوستان کے فرش پرامی نشٹر میشٹر جواللال نہروں نے ایک کتاب لکھی ہے دسکبری آف انڈیا یعنی ہندوستان کی خوج اس میں بھی حضرت عمر کا ذکر کیا ہے اس میں میشٹر جواللال نہروں نے لکھا ہے کہ اس لوگ تنتر کا اس جمہوریت کا اگر کوئی سب سے عظیم حکم راں گزرا ہے سب سے کامیاب لیڈر گزرا ہے تو اس لیڈر کا نام عمر فاروق آزم ہے میں عمر کی بات کر رہا ہوں ان کے ماتھے پہ لکیر ہے اس لیے کہ قبر کا منظر نامہ سنا ہے میرے بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے آج ہم نے اپنے سماد میں اپنے معاشرے میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ قبرستان میں بھی ہستے ہیں ان کے مہاں بھی تھٹے کرتے ہیں ایک بار قبر میں جھانکے دیکھ لیا کرو ایک بار غورو فکر کر لیا کرو کہ کوئی بلب نظر آتا ہے کوئی راڈ نظر آتی ہے کوئی رقم کی تھیلی نظر آتی ہے بتاؤ مہا کوئی ریال کی گھڑی نظر آتی ہے مہا آفغانی نظر آتا ہے مہا کوئی دینار نظر آتا ہے مہا کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے اس لیے نظر نہیں آتا کہ مہا ریال کام نہیں آئے گا مہا میرے بھائی ڈالر کام نہیں آئے گا مہا دینار کام نہیں آئے گا مہا روپیہ کام نہیں آئے گا مہاگر کام آئے گا کام آئے گا تو مصطفیٰ جانِ رحمت کی محبت کام آئے گی قرآن کی تلاوت کام آئے گی مسجد کی پنج وقتہ نمازیں کام آئیں گی اپنے ماں باپ کا عدب کام آئے گا غلامیِ مصطفیٰ کام آئے گا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مفتی شکیل صاحب قبلہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت زندہ باپ میں بتاؤں آپ کو جتنے مراحل سے انسان گزرتا ہے جتنے مراحل ہیں پانچ مراحل سے انسان کی زندگی گزرتی ہے ان مراحل میں سب سے مشکل وقت قبر ہی کا ہے ایک مرحلہ وہ ہے کہ جب آپ عالمِ ارباہ میں تھے جسے قرآن نے یومِ الستو کہا ہے جہاں آپ سے سوال کیا تھا ہمارے پروردگار نے الستو بے رب بکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا تھا کالو بلا اس کا مطلب ہوش میں تھے سوال اس سے کیا جاتا ہے جو ہوش میں ہوتا ہے جو جاندار ہوتا ہے وہاں کا ایک مرحلہ دوسرا مرحلہ شکمِ مادر کا ہے تیسرا مرحلے میں ہم اور آپ لوگ اب زندگی گزار رہے ہیں چوتھا مرحلہ قبر کا ہے پانچمہ مرحلہ حشر کے میدان کا ہے میرے بھائی حشر کے میدان میں وہ الگ بات ہے کہ سورت سوہ نیزے پر آ جائے گا زمین تانبے کی ہو جائے گی اللہ تش اللہ تش کے نارے ہوں گے مگر اکیلہ پر نہیں ہوگا قبر میں تو تنہائی ہوگی نا دوگت زمین ہوگی حضرت عمر کے ماتھے پر لکی رہے ہیں میں ان عمر کی بات کر رہا ہوں کہ جب حضرت عمر نے کلمہ پڑا تھا تو مکہ کے حالات اچھے نہیں تھے پوڑے برسائے جاتے تھے آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا میرے بھائی چربی پگل جاتی تھی نیدے اور بھالوں سے گودا جاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی کوئی یہ کہہ کے نہیں نکل سکتا کہ مولانا درہ بچ کے چلو تھوڑا یو ٹرن لے لو اس لیے کہ ماحول اچھا نہیں ہے ارے ماحول تو اپنے لیے کبھی بھی اچھا نہیں تھا کرولا میں بھی تو ماحول اچھا نہیں تھا مکہ میں بھی تو ماحول اچھا نہیں تھا بولا ماحول کہاں اچھا تھا کوڑے کھائے جا رہے تھے آگ کے انگاروں پر لٹائے جا رہے تھے نیدے اور بھالوں سے گودے جا رہے تھے کیا وہ دامنے مصطفیٰ چھوڑ کے چلے گئے تھے کیا میدان چھوڑ دیا تھا انہوں نے کیا ابو جہل کے ساتھ آگئے تھے نہیں ہم نے تو یہ پڑا ہے تمہاری ہی تاریخ میں کہ ادھر کوڑوں کی بارش تید ہوتی چلی جاتی تھی مصطفیٰ کے دیوانے اللہ اللہ کے نعرے بلند کرتے چلے جاتے تھے چربی پگلتی چلی جاتی تھی اور وہ محمد الرسول اللہ کے جلبے بھکھیر دیتے تھے نعرے تقدیر نعرے رسالت مذہب اسلام نعرے تقدیر نعرے رسالت اور وہ یہ اعلان کر کے بڑے مطمئن ہوتے تھے کہ تیری اوقات کیا جھوکے ہوا کے یہاں گزرے ہیں طوفان سر جھکا کے بڑے بڑے طوفان گزر گئے مگر مسلمان کبھی چسے مس نہیں ہوا اس کا ایمان قرآن پہ تھا اس کا ایمان صاحب قرآن پہ تھا اس کا ایمان پروردگار پہ تھا میرے بھائی ایک اشارہ کر رہا ہوں اگر آپ اپنا ذہن لگائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا راستہ ایک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے دریہ پھار کر گئے تھے اسی راستے پہ فیرون چلا تھا تو اس میں غرق ہو گیا تھا مقصد راستہ نہیں ہے مقصد تو اپنے پروردگار پہ یقین ہے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی تیرے دل میں ہونا چاہیے راستہ کتنا ہی خاردار کونہ ہو تو میدان میں نکل جائے گا کامیابی کے جھنڈے تو ہی گا لے گا شرط یہ ہے کہ ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہونا چاہیے بہت اچھا تو جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا حالات بڑے نازوک چھپ کے نمازیں پڑھی جا رہی تھیں اور چھپ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی یہ دو نمازیں جن میں سرری تلاوت ہوتی ہے یعنی آہستہ آہستہ اسی دور سے تو شروع ہوئی یعنی کہ زہر میں جہری تلاوت نہیں کی جائے گی اثر میں نہیں کی جائے گی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے مشرقین مارے تتاڑے پھرتے رہتے تھے تلاش کرتے پھرتے رہتے تھے کہ جہاں قرآن کی آواز سنو وہاں پتھر مارو انہیں پکڑو ان پر کوڑے برساؤ آگ کے انگاروں پر لٹھاؤ پھر بھی نہ مانے تو انہیں نیدے اور بھالوں سے گود دو فانسی پہ چلا دو یہ عالم تھا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ان وقتوں میں کوئی نماز تو آدھا کرنا ہے مگر قرآن کی تلاوت آہستہ آہستہ کر لیا کرو مغرب میں جہری کرو اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں دھوست ہو جاتے ہیں عشاء میں بھی رہتے ہیں اور فجر میں اٹھ رہی ہی پاتے ہیں تو یہاں جہری تلاوت ہو جائے گی اب حضرت عمر جب مصطفیٰ کے دامن پاک سے بابستہ ہوئے دوہر کی نماز میں شرکت فرمائی تو قرآن آہستہ سے پڑھا گیا جب نماز مکمل ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا عمر یہ اپنی ٹولی جو ہے نا یہی حق پر ہے تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو یہ چھپ کے نمازیں کیوں ہو رہی ہیں یہ آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کیوں ہو رہی ہے اب یہ چھپ کے کچھ بھی نہیں ہوگا اب عرب کے دبنگ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب مکہ کا سورما آپ کا غلام بن گیا ہے اب چھپ کے کچھ بھی نہیں ہوگا خانہ ایک کعبہ کی صفیل سے اللہ اللہ کے نعرے گونجنگے وہیں قرآن کی تلاوت کی جائے گی وہیں ادانے پڑھی جائیں گی میں تنہا ابو جہل سے نمٹ لوں گا اور اس کی ٹولی سے بھی نمٹ لوں گا مگر قبر کا منظر نامہ سنا ہے تو ماتھے پہ لکیریں ہیں چہرہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے مگر حضرات تھوڑی دیر ہی گذری تھی اس تفکر میں اب چہرے کا رنگ بھاپس آیا ماتھے کی لکیریں غائب ہو گئیں عرض کیا رسول اللہ میں کچھ عرض کروں اس کی وجہ جانتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحبت مصطفیٰ جانے رحمت کی تھی صحبت انسان کو نکھار دیتی ہے صحبتی انسان کو بگاڑ دیتی ہے آج بھی ہمارے سماج میں یہ نوجوان یہ فرینڈشپ بہت چل رہی ہیں ان کی دوستیاں بہت چل رہی ہیں ان کی دوستی ہو گئی تھوڑی سی تھوڑے تعلقات ہوئے اب وہ پہلے بیٹھک میں آیا پھر اندر گیا پھر چوکے تک پہنچا اور پھر معاملہ اس نے بگاڑنا شروع کر دیا اور جب معاملہ بگلا تو پھر ماتھا پیٹتا ہے کہ ہائے رے کیا ہوا اب آپ نوجوان یہ کہیں گے یہ مولانا عجیب بلایا یہ ہمارے دوستوں پہ آ کر مل کر رہا ہے یہ دوستوں پہ حملہ کر رہا ہے میرا دوست تو بہت اچھا ہے میں مانتا ہوں تیرا دوست دودھ کا دھلا ہے مگر شیطان تو بالکل اچھا نہیں ہے یار کیا ضروری ہے اندر لے جانا جب اسلام نے اجازت ہی نہیں دی ہے تو پھر اسلام کی خلاف بردی کا نتیجہ تو برا ہی آتا ہے اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت خطیبِ ہندوستان نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت زندہ بات دوستی ہزاروں سے ہو بہت اچھا بہت اچھا مگر دروازے تک ہو بہت دور سے آیا ہے تو صرف ڈرائنگ روم تک ہو یعنی بیٹھا تک بیڈ روم تک نہ ہو معاملہ بگڑ جائے گا اور بگڑا ہے بولو کیا کروں اگر دل تھام ہو تو سنو صرف ڈرائنگ روم ہے مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے ہاں کا تین مہینے میں ایک ہزار للکیاں آپ کے گھر کی دوسروں کے ساتھ تھیں اللہ اکبر اللہ اکبر بولو چھت سے گر جاؤں کیا کرنے آپ کو درد نہ اٹھتا ہو مجھے تو درد اٹھتا ہو وجہ آپ کے گھر کے ماحول بے شکر وجہ اس لیے بگڑے کہ آپ کے گھر میں قرآن کی تعلیم نہیں اسلام نے تو سگے چچیرے تیرے ممیرے بھپیرے مراہد بچہ اور وہ بھی دونوں لڑکے بالک نہیں ہوئے ابھی مراہد بالک کا مطلب ہوتا ہے جب بچہ پیدا کرنے کی حیثیت پیدا ہو جائے مراہد وہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی اچھی لگنے لگے اور لڑکی کو لڑکا اچھا لگنے لگے وہ مراہد کی مندل ہوتی ہے بے شک بے شک سمجھ لیو ایک چار پائی پہ ایک چادر میں سونے کی اجازت نہیں دی کھا 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 کیوں اس لیے کہ احتیاط ضروری ہے احتیاط نہیں ہوگی تو گھر کا ماحول درم برم ہو جائے گا یہ کسی کالج میں نہیں ملے گا میں کسی کالج کا پروڈیکٹ نہیں ہوں میں مدرسے کا پروڈیکٹ ہوں اور سچ وہی ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے سچ وہ نہیں ہے جو آپ کے کالج کے کسی پروفیسر نے کہا کیا بات بہت خوب زندہ بات نا تین مہینے کا نتیجہ ہے اور ایک بات اور بتا ہوں گا ایک سال پہلے مہارشتہ کا شہر پونہ وہاں سے میرے پاس ایک پون آیا کہ مہارنہ صاحب غضب ہو گیا میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا بھلے صاحب ہمارے یہاں ایک مہینے میں پانچ ہزار مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کرنے کی درخش دیم کے یہاں دے دی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اس آگ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراس بھلے لے انجینئر بنا لے ڈاکٹر بناو برائی نہیں ہے تعلیم کو میں نہیں روک رہا ہوں مگر ادارے اپنے ہونے چاہیے چار چار پانچ پانچ منزل بنا کوٹھی بنانے والوں سو سو بیگے کے زمیداروں فیسٹریوں کے مالکوں بڑی بڑی بزنس کرنے والوں اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے تو پانچ منزل نہ بنا کے چار منزل پہ اختفاء کرو ایک منزل کا خرچہ اپنے کالج میں لگا دو اپنی یونیورسٹیوں میں لگا دو تصویر زمین پیچھ کے اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے ادارے قائم کر لو تب ہی عزت بچ سکتی ہے ادربائید آپ کی عزت پڑھنے والا ہے اور پڑھنے والا ہے بہت ضروری ہے اور دیکھو جب تک ہم نہیں سدھ رہیں گے تو دوسرے پر دوش دینے کی کیا ضرورت ہے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کھو لٹھا مجھے رہدنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے ہی 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 بہت خوبہ تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے بہت خوبہ بہت خوبہ بہت خوبہ بس ہے میں خوش ہوں آپ سے ایک مدرسے کی بنیاد دوسرے دس سال پہلے رکھ دی گئی شاندار امارات اور نتیجہ بھی اندھا آج کتنے بچے ہیں ایک ہے ایک ہے ہو سکتا ہے کل کو دس ہو جائے کچھ کرنے سے کچھ ہوتا ہے بغیر کیے ہوئے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا ہے تمہیں عرض کر رہا تھا کہ چہرے کا رنگ واپس آیا ماتھے کی لکیریں غائب ہوئیں اور عرض کیا رسول اللہ کچھ پوچھ لوں تو سرکار نے بچوں کو درہ کونٹ لیا سب سے زیادہ تو ہی بول لے ہے مجھ سے بھی زیادہ سبحان اللہ بولی آپ سبحان اللہ تو کوروکو بالو گرد و نبا سے بھی آئے ہوگے اتنی تھنڈ میں ویسے مشکل ہی آنا کسی کا اب خیال لگنا اتنی تھنڈ میں اگر رکھو تو مدرسے کے ہاتھے میں رکھنا مگر یار میں غلط بول لے ہوں اسلامی گرمی کے سامنے دنیا کی کوئی تھنڈ نہ کبھی ٹکی تھی اور نہ انشاءاللہ ٹکے واہ یا رسول اللہ ایمانی ہرارت ہو تو سمندر تھر تھر آؤٹ تھا ایمانی ہرارت ہو تو ریکھ داروں پر کشتیاں چلتی ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آپ کے چوامین میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے برگر میں بھی دم نہیں ہے بے شکل بہت آپ کے کاجو و پستا و بادام و اکھروٹ میں بھی کچھ نہیں ہے آپ کے چکن و مٹن میں بھی دم نہیں ہے آپ کہو گے چکن تو کھلایا پھر بھی ایسا بولتا ہے مگر سچی بات ہے دم نہیں ہے کھوکلا ہے آپ کے بادام میں اکھروٹ میں آپ کے چلوزے میں بھی کچھ نہیں ہے اگر ہے تو سب جب آپ دو ملکے کہ ادھر ہے درے کرار ہیں تین دن سے فاقہ ہے ہاتھ میں چالیس کلو کی ذلفقارِ حیدری ہے اور سامنے کفر کا کلائے خیبر ہے اللہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور کلائے خیبر کے دربازے کو کھار دیا جاتا ہے اس کا مطلب طاقت بھی یادِ خدا میں ہے طاقت بھی ذکرِ مصطفیٰ میں ہے طاقت بھی قرآن کی تلاوت میں ہے میرے بھائی تب ہی تو کلائے خیبر اکھل جاتا تھا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مفتی شکیل صاحب قبلہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت زندہ بات ایک بار کی طاقت کا استعمال کر رہا ہوں اور جب کوئی خیبر سامنے آئے گا تو پھر یادِ خدا کی طاقت کا استعمال ہوگا پھر غلامیِ مصطفیٰ کی طاقت کا استعمال ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت غلامانِ مصطفیٰ کے سامنے کبھی تک ہی نہیں سکتی بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت بہت اچھا عرض کی سرکار ایک بات پچھیں بھول گئے دیکھو اب اپنے بھولنے کی بھی عادت بہت ہے ایک بار دروش شریف پڑھ لو تو یاد آجائے جائے اللہم صلی علیہ وسیقی دینا مولانا محمد محمد نے بادن جو دی والکرم کرتا کب بات پوچھیں حضرت عمر نے ارتکی ہے رسول اللہ کچھ عرض کرو سرکار نے فرمایا عمر بولو بولے سرکار جیسے جب مجھے میرے گھر والے میرے پڑوسی میرے رشتدار میرے عزیز و عقارف مجھے قبر میں تنہا چھوڑ کر واپس آ جانگے تو میرا دل میرے پاس ہوگا سرکار نے مسکرہ کے ارشاد پڑھا ہے عمر بڑی عجیب سی بات پوچھ رہا ہے بولے سرکار جیسے کہاں جائیں کوئی اپنا مابا ہے کوئی اپنا ملجا ہے کوئی اپنا داتا ہے کوئی اپنا آقا ہے سب کچھ تو آپ ہے ہمیں تو جو تھوڑ آتی ہے جو سوچ پیدا ہوتی ہے آپ کی بارگاہ میں ارز کر دیتے ہیں صحیح ہوتا ہے تو صورا جب آم ملتا ہے اور کچھ غلط پوچھ لیتے ہیں تو اسے آپ کرکٹ کرتے ہیں اور جب آم مل جاتا ہے کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے اس میں نہ ہے ہی نہیں عربی میں جسے لا کہتے ہیں لا ہے ہی نہیں عالی حضرت نے تو اسی کی ترجمہ نہیں کی ہے وہاں کیا جود و کرم ہے شہے پتھا تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سرکار مسکرائے تو ایسے کہو کہ یوں مسکرائے جانسی کلیوں میں پڑھتے ہیں ہی ہی باہ 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 نیوں لب پشاہ ہوئے کہ گلستان بنا دیا ارے اب تو ان کے انیو آئی ہیں ہم تو ان کے نام لے واہ مکمل ان کی تعریف کون کرے صرف رب کرے مگر اپنا بھی تو دل بہلانا ہے اپنے دل کو بھی تو سکون پہنچانا ہے بھئی میں تو یہ کہہ کے سکون پہنچاتا ہوں باقی تم جانو کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغالعلا بے کمالے ہی کشبت دجابے جمالے ہی حفن جمیو خسالے ہی سلو علیہ وآلہ سبحان اللہ اور مسکرہ کے ارشاد فرمایا عمر بات تو عجیب پوچھی تم نے مگر جواب سنو کیا بات سبحان اللہ جسم کا کوئی آنگ جسم کا کوئی پارٹ جسم کا کوئی حصہ جسم کا کوئی عضو نہیں بدلا جائے گا اور دل بھی تو جسم کا ایک پارٹی ہے ایک حصہ ہے ایک جز ہے نہیں بدلا جائے گا تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ پھر میری قبر میں اندھیرہ نہیں ہوگا سبحان اللہ آلہ حضرت کی دبان میں کہلے ہو قبر میں لہرائیں گے تاہشر چشم نور کے جلوہ فرما جب ہوگی تلت رسول اللہ بہت اچھا بڑے بصور کے ساتھ کہہ رہا ہو بولے سرکار اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کہہ رہا ہوں یہ جملے سنادھ رہا میری طرف دیکھو آنکھیں کچھ چھوٹی ہیں آپ کیے بند کر رہے ہو خوب دیکھیں اچھا آنکھیں بھی قدرت کی بڑی نعمت ہے چھوٹی کتنی بڑی چھوٹی کتنی ہو مگر دیکھتی کورا آنکھ اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ ہے بے شک ہے نا تو حضرات یہ جملے سنو سرکار نے فرمایا کہ عمر قبر میں اندھیرہ نہیں ہوگا منکر نکیر کے سوالات کے جمعبات میں دکت نہیں ہوگی بڑے بصور کے ساتھ کہہ رہا ہو بولے سرکار اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کہہ رہا ہوں بولے مطلب بولے اسی دل کے بلبوتے پر کہہ رہا ہوں بولے مطلب بولے مطلب یہ ہے کہ اس دل میں آپ کی محبت کا چراغ روشن ہے واہ اور سرکار جس دل میں آپ رہتے ہیں وہ دل دنیا میں بھی کبھی بیچے نہیں ہوتا ہے اور جب وہ قبر کی مندل میں پہنچے گا تو اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے گا پھر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں کوئی دکت نہیں ہوگی اور جب وہ حشر کے میدان میں پہنچے گا تو اس کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ اتا کریں نارے تکبیر نارے رسالت جشنی دستار بندی نارے تکبیر نارے رسالت زندہ باب یہ سبق کہاں سے ملتا ہے مدر سے سے کالج میں تو ٹوینکل ٹوینکل لڈڈی سٹار ملتا ہے ہاں نا کیمشٹری کے فارمولے ملتے ہیں کہ پانی کا فارمولا کیا اسی فارمولے میں ٹھک رہا ہے کس کی چیرہ پھاڑی کیسے کی جائے گی مگر یہ چیرہ پھاڑی بھی سنو بڑے بڑے سرجنوں یہ بھی قرآن کی دین ماشٹر آب میڈیشن دواؤں کے ماشٹر آب سنو یہ بھی قرآن کی دین دنیا میں جتنے انجینئر ہیں یہ بھی قرآن کی دین سنو کیسے ایک بزرگ ہمارے یہ ابو علی سینہ بخارہ کے رہنے والے بولو بخارہ جہاں کے امام بخاری سبحان اللہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی قرآن کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کتابوں میں اس کا ہے نا انہوں نے ایک کتاب لکھی القانون کیا نام تھا اس رائٹر کا ابو علی سینہ انہوں نے کتاب لکھی القانون اس کے دو جزیں ایک جز ہے میڈیکل سائنس پر دوسرا جز ہے انجینئر سائنس پر آپ چلے جائیے امریکہ امریکہ کی راجدھانی واشنٹن ہے وہاں کی راجدھانی کے میجر ہسپیٹل میں جائیے اس کے مین گیٹ پر لکھا ہے اوپر القانون نیچے لکھا ابو علی سینہ تو پہلا جز میڈیکل سائنس پر آہ ان سے جب تک وہ کتاب نہیں لکھی گئی دنیا میں ایک بھی ڈاکٹر نہیں تھا حکیم تھے ڈاکٹر نہیں تھا دنیا میں ایک انجینئر نہیں تھا قرآن پڑھنے والے تھے انجینئروں کے باپ تھے قرآن سمجھنے والے تھے جب ان سے پوچھا کہ یہ کتاب اتنی قابل آپ نے کہاں سے لکھی اسی کو پڑھ کے ڈاکٹر بن گئے اسی کو پڑھ کے انجینئر بن گئے تو انہوں نے کہا میں نے تو قرآن پڑھا ہے قرآن ہی پڑھ کے میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اب بھی نہیں سمجھے ہو تو میں بتاؤں گا آپ کو صرف چار سو سال ہوئے یونیورسٹیوں اور مدرسہ تو چودہ سو سال ہوئے پہلا مدرسہ فاران کی چونٹی اور دوسرا مدرسہ ایک چپوٹرہ جسے اصحاب سفہ کہا جاتا ہے سفار بھی میں چپوٹرے کو کہتے ہیں وہ مدرسہ ہے نا تو چودہ سال ہو گئے یعنی ایک ہزار سال پہلے مدرسہ اس کے ایک ہزار سال بعد کالج اور یونیورسٹیاں اور جب کالج نہیں تھے تو کوئی آرکیٹیکٹ نہیں تھا کیونکہ یہ ڈگری تو کالج سے ملتی ہے یہاں سے تو حافظِ قرآن کی ڈگری ملے گی عالمِ دین کی ڈگری ملے گی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ترہ مل لگاؤ جب چار سو سال پہلے کوئی آرکیٹیکٹ و انجینئر نہیں تھا تو دنیا کا آج ہوا تاج محل کیسے بنا بتاؤ دہلی کی جامعہ مسجد وہ فلک بوس کو تو منار کیسے بنی ماننا پڑے گا کہ جب کوئی آرکیٹیکٹ نہیں تھا تو دنیا کا آج ہوا تاج محل بھی قرآن بڑھنے والوں نے ہی بنایا ہے جامعہ مسجد بھی قرآن بڑھنے والوں نے بنائی ہے اور کتب منار بھی قرآن بڑھنے والوں نے ہی بنائی ہے سبحان اللہ بہت خوب زندہ بہت سبحان اللہ اب وہ ایک نا پروفیسر صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں بولے مول صاحب مدر سے بند کیوں نہ کرا دیو 어가لا کا کرا 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 جام دے ہو ہے بھی صاحب مدر میں نے نفٹ بات کو ہے تو ایک پروفیسر صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں مولانا مدر سے بند کر دیو میں نے کہا کیوں بولے کر دیو کچھ کر رہے ہو ان میں حافظ بنا دیتے ہو پوری اومر ٹیفن لے کر گھونے مول بھی بنا دیتے ہو دس ہزار روپے پوری اومر گزر جائے یہ بیسے بیڈمنا ہے دبل بیڈ گھر میں چاہیے بیس ہزار والا اس پہ بچھنے کے لیے دبل بیڈ کی چادر چاہیے ایک ہزار والی امام چاہیے دو ہزار والا اگر چکنے کپڑے امام صاحب پہلے تو پوری بستی کی نظر موٹر سائیکل چلا لے تو بجلی گر جائے اور اگر کار میں آ جا تو لوگوں کے موں پھٹ جائے جبکہ یہ آپ کا سردار ہے یہ آپ کا رہور ہے ارے ایسے کوئی آپ کا چیف جرنل ہے پوچھنا مسلم پرسنل لام ہے قانون شریعت میں قانون شریعت نامی کتاب کا نام قانون شریعت ہے اس کے پہلے ہی حصے میں سوال کیا گیا امامت کون کرے جواں ملا امامت وہ کرے جو بہادر بھی اور سیاست دان بھی ہو امام کو بہادری کی کیا ضرورت ہے امام کو سیاست کی کیا ضرورت ہے پانچ وقت مسلے پہ پہنچنا ہے نماز پڑھانا ارے اس لیے بہادری کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کا سردار ہے یہ آپ کا چیف جرنل ہے اگر فوج کا چیف جرنل ہی کمزور ہوا تو فوج ماری جائے گی بولو اگر چیف جرنل ہی بزدل ہے تو فوج کا سپایا ہو جائے گا اگر امام ہی بزدل ہوا تو پوری بست ہی بزدل ہو جائے گا اور سیاست دان کا مطلب الکشن لڑنا نہیں ہے پردان بننا نہیں ہے حالانکہ عالم پردان بنے تو اس دنیا دار سے اچھا کام کہا گا لیکن کہ کہیں نہ کہیں اسے قرآن بھی یاد ہوگا مصطفیٰ بھی یاد ہوں گے اپنے پروردگار کا خوف بھی ہوگا گھٹالہ نہیں ہوگا اور جسے پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ تو گھٹالہ کرے گا بچ جسے پتہ نہیں ہے کہ سامنے نالہ ہے چلا چلا جا رہا ہے تو دو جاگہ نہیں گر کے اور جسے پتہ ہے کہ نالی بہ رہی ہے وہ سیڑھی بنائے گا کوئی راستہ نکالے گا تو سیاستدان کا مطلب ہے دور اندیش یعنی جس کی نظر میں پار درشتہ ہو دور تک سمجھتا ہو آنے والے خطرات اس کی نظر میں ہوں آپ کو آگہ کر دے اگر آپ کا امامی گبدو ہے تو پوری فوج گبدو ہو جائے گی اپنے یا پولے ہمارے امام صاحب بہت اچھے ہیں ہجرے سے بھار نکلتے نہیں ہیں امام ہے گبدو ہے وہ امام کا مطلب بستی کے ایک ایک گھر پہ نظر کس کا بیٹا بگڑ لے آئے کس کی پیٹی بچلن ہو رہی ہے اس کی ذمہ داری ہے اگر اسے آپ امام سمجھتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا اور امام کو آپ کمدور کی جورو سمجھتے ہیں تو بہت اچھا ہے تو وہ یہ آپ کے گھر پر نظر کیوں رکھے گا وہ تو کمزور کی جورو سمجھا جا رہا ہے جو چاہ چاہ چھڑ کے چلا جا رہا ہے جس بڑھے کی گھر پہ نہیں چل لئی ہے یہیں دادا گیری دکھا رہا ہے بہت اچھا ہے نا تو سمجھو بہت اچھا ہے تو وہ امام وہ کہہ رہے تھے ہم سے کہ مدر سے بند کرا دے تو میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب مرنا نہیں ہے بھولے یار یہ کوئی بات کہنے کی ہے وہ تو ناچا کے بھی مرنے ہیں مرنا کون چاہ رہا ہے تو میں نے کہا مرنا ہی ہے تو میں کل کو اشتہار میں یہ آپ کی خبر نکلوا دی نہیں کسی مشہور اخبار میں کہ فلاں پروفیسر صاحب کا جب دھیان تھو تو نہ انہیں نہلایا جائے نہ انہیں کفنایا جائے نہ انہیں دفنایا جائے بلکہ انہیں ٹکٹی پہ ڈال کے اور بیس کانٹل سوکی لکنیوں کے بیچ میں سوا کر دیا جائے اب انہوں نے آنکھیں نکال دیا اب وہ بہت محراز ہوئے اب وہ پھر رہے اور چیخ کے بولے بولے مولانا تمہیں روٹی بہت لگ گئی جب آپ میں بھی دے سکتا تھا کہ مجھے روٹی لگ گئی ہے تو تمہیں کے چاول لگ گئے مگر میں نے ان سے کہا میں نے کہا جب آپ اتنے ناراض ہو رہے ہو تو کسی پروفیسر کو بلاو جو آپ کا ساتھی ہو جو کالج کا پروڈیکٹ ہو اور اس سے مجھے نماز جنازہ سنوا بولے یار وہ تو مجھے ہی یاد نہیں ہے بہت اچھی بات بولے وہ تو مجھے ہی یاد نہیں ہے تو میں نے کہا پھر کفن پہنانے کا طریقہ غسل کا طریقہ اب دھانت نکالے بولے وہ تو یاد نہیں ہے تو میں نے کہا مارے گئے اگر مدر سے بند ہو جانگے تو غسل کا طریقہ کون بتائے گا بولو کفن پہنانے کا صلیقہ کون سکائے گا تمہاری نماز جنازہ کون پڑھائے گا کبر میں اتارتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے کون پڑھے گا مٹی دیتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے کون پڑھے گا مانو پروفیسر صاحب کہ مدرسوں کی ضرورت ہے اور رہے گی یہ ختم ہو گئے تو لوگ کلمہ پڑھنا بھون جائیں نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت عظمتِ قرآن نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت زندہ بہ تو مدرسوں کی ضرورت ہے میں مبارک بات دیتا ہوں اس باپ کو کہ جس باپ کے بیٹے نے آج اللہ کے کلام کے تیس پارے حفظ دیئے ہے نا مگر ایک دکھ ہے آج کچھ ایسی روش چلی ہے کہ قرآن کو اب صرف رٹنے کا رواج ہی رہ گیا ہے یہ تلاوت کا بولے میں نے تو رمضان میں تین قرآن پڑھ لیے ہے نا اور کچھ بچا تو تابیزوں میں یہ تابیزوں کی بھی تو دکانیں پھل گئیں گے لے وہ تماشا دیکھو بولے روحانی علاج ابے تُو روح کا علاج کیا کرے گا پاکھنڈی تُو ایک وقت کی نماز تو پڑھتا نہیں ہوں اور تابیز یہ الگار ہے ان عورتوں پہ تو کیا لے کے ڈٹا جائے یہ تو میں نہیں کہوں گا مگر یہ اتنی پاگل ہو گئیں ان پہ اتنے بھوت اتنی پریت اتنے جنہیں کون کون پری آ جاتی ہے کسی پہ کسی پہ جن آ جاتا ہے اچھا یہاں اس کلوں پہ جن آ رہا ہے اور وہ امریکہ کی ننگی گھوم رہی ان پہ ایک بھی جن نہیں آ رہا ہے اور جب تابیز والے کے پاس پہنچ جاؤ گے تو وہ تو کہے گا کہ بھئی اس پہ سواری آ رہی ہے اس پہ جن آ رہا ہے ان پہ تو جادو کر دیا ہے یہ بنو بنو بھوہ اپنے گھر رہے ہیں دوستے یہاں کیا کرے گی بنو بھوہ آ کے بنو بھوہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تیرے اوپر آئے گی یعنی پہنے بنو بھی یا مجھے پتہ ہی نہ ہو اور یہ جنمن کسی پہ نہیں آتے ہیں یہ سب اپسانہ یہ تابیز والے تمہیں چس رہے ہیں تمہیں ڈوٹ رہے ہیں یہ مذہب اسلام تابیزوں والا مذہب نہیں ہے تابیز جائز کام ہے مگر بے غسلے سانڈ کے تابیز سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا تابیز اگر چاہیے تو کسی اللہ حوالے سے لے رہے ہیں ہے نا بھولو اور میں بتا ہوں آپ کو یہ جادو وادو بھی کچھ نہیں ہے یہ جن بن بھی کچھ نہیں ہے جن ہیں مگر جن آپ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے اوپر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے بے شک بے شک بھولو ہے نا تو جن آپ کا کچھ نہیں کرے گا اور اگر کوئی جادو وادو کا اثر کوئی بتا بھی رہا ہے تو اس کے تابیز لینے مجھ جانا قرآن میں دو سورتیں سورہ آخر کی سورتیں سورہ فلک سورہ ناس سورہ فلک پڑھئے سورہ ناس پڑھئے پانی پہ دم کیجئے خود پیجئے اور جو کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا اسے پڑھ کے پلا دیجئے اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی یہ قرآن تابیزوں کے لئے نہیں ہے یہ قرآن عمل کرنے کے لئے ہے اسے صبح کو اٹھ کے قرآن کی تلاوت گھر میں ہونا چاہیے ہوگی تو بلائیں ٹلنگی آفتیں ٹلنگی مصیبتیں دور ہوں گی خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور یہ سب مدرسے سے ملے گا اور مبارک بات ان استاذ گرامی کو بھی جنہوں نے بچے کو محنت و مشقت کے ساتھ اللہ کے کلام کے تیس پارے حفظ کرائے میں چاہتا ہوں ہر گھر میں ایک حافظ ہر گھر میں عالم دین ہو تاکہ گھر کے اور بھائی اور افراد بھی راہ راستے نہ بھٹکیں اللہ آپ کو سلامت رکھے دونوں جہاں میں سرخ روح فرمائے اسلام زندہ بات پائندہ بات مت گھبرانا کبھی بھی کسی سے خدا کی شان بہت بڑی ہے مسجد میں جایا کرو پنج وقتہ نماز ادا کیا کرو اگر فائٹ فائٹ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو دعا کے لئے اللہ نے دبانا کیا ہے دعا سے بھی کام بن سکتا ہے اگر آپ دون کی گہرائیوں سے دعا کرو گے اللہ بہت بڑا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ